ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر آئیے آپ کو مزار شیف کے اندرونی اور بیلونی مناظر اور آپ کی زندگی کا مختصر سے حالات بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شام کے شہر دمشق کے ائرپورٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں آئیے مسلمانوں کے عظیم لیڈر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف آپ کو دکھاتے ہیں جو شام کے شہر دمشق میں ہے ائرپورٹ سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور جامعہ مسجد اموی آپ اس کے پہلو میں آئیں تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے بڑا ہی خوبصورت اور ہر وقت صاف ستھرا مزار شریف ہے کیونکہ یہی مسلمانوں کا عظیم لیڈر ہے جس نے مسلمانوں کو بیت المقدس دوبارہ لے کر دیا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہودیوں سے بیت المقدس لے لیا گیا تو اس کے بعد تقریباً تین سو سال تک مسلمانوں کے پاس رہا پھر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں اور کوہتائیوں کے سبب سلیبیوں نے بیت المقدس دوبارہ قبضہ کر لیا اس کے سو سال بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ توفیق دی کہ مسلمانوں کو وہ عظیم شہر دوبارہ لے کر دے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی عنہ بچپن سے ایک ممبر تیار کیا کرتے تھے کم عمری میں ہی اور لوگ جب ان سے پوچھتے کہ اس ممبر کا کیا کرنا ہے تو فرمایا کرتے کہ بیت المقدس جب فتح ہوگا تو یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھوں گا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی عنہ جب ممبر بنا رہے تھے تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہی وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی سعادت دے گا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی عنہ نسلا کرد تھے اور شروع میں نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ کے فوج میں عام سپاہی بھرتی ہوئے اور اپنی قابلیت پر پھر آستہ آستہ ترقی پاتے گئے اور ایک وہ دن آیا جب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا سپاہ سالار مقرر کر دیا اور مصر کو فتح کرنے کے لیے آپ کے قیادت میں فوج کو بھیج دیا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول تھے کہ جنہیں آقا قریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں یہودیوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے بلایا تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کا کوئی اتنا قابل بیٹا نہیں تھا اس لیے لوگوں نے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کو نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ کا جانشین مقرر کر دیا یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں مختصر سی یہ پوچھنے والوں نے بتائی کہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کا یہ چھوٹا سا اور مختصر گھر تھا اور کسی نے بتایا کہ آپ کا فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا اللہ عالم بالثواب اب میں آپ کو مزار شریف کے اندر لے کر جاتا ہوں اور مزار شریف کے بارے میں بھی آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ناظرین جب میں اندر گیا تو یہ تین قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو کالے رنگ کی قبر ہے یہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ اور ساتھ والی آپ کے بیٹے کی اور یہ جو چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بعد میں کسی بادشانے اعزازی طور پر اور حیران آپ اس بات پر ہوں گے کہ عیسائیوں کے بادشانے آپ کی قابلیت اور رحم دلی کو دیکھ کر یہ عزازی قبر کا نمونہ آپ کے مزار شریف کے لیے بھیجا اب اس عمارت کے اندر صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صحب زادے اور ایک خالی قبر جو عیسائیوں کے بادشاہ کی طرف سے تھی وہ اس مزار شریف کے اندر موجود ہے آئی اب صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کے استعمال شدہ جو برطن تھے یا قرآن پاک تھے جو مزار شریف کے اندر ہی موجود ہے وہ آپ کو باری باری دکھاتا ہوں یہ قرآن شریف صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتا اور اس کے علاوہ ان کے برطن بھی جو اب شام کی حکومت نے محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ قبر شریف کے اندر ہی موجود ہیں صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول سپا سالار تھے کہ جب مشہور واقعہ کہ مسلمانوں کا کافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا تو عیسائیوں کے لیڈر بورنس نے مسلمانوں کے کافلے پر حملہ کیا جب مسلمانوں نے اسے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو ہمارا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں تو عیس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ اپنے نبی کو بلاؤ جو تمہیں یہاں سے چھڑا کر لے جائے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا کیونکہ یہ گستاخِ رسول ہے اور دو سال بعد یہ موقع جب آیا تو صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ نے باقی تمام جرنیلوں کو ماف کر دیا لیکن بورنس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا کہ یہ گستاخِ رسول ہے اب یہ دیکھئے یہ وہ منجنیخ ہے کہ جو صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے لئے بنوائی تھی اور اسی منجنیخ سے مسلمان بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے پہنچے اور اس کا بڑا ہی کمال تھا یہ دور تک پتھر پھینکا کرتی اور اس دور میں مسلمانوں کا بڑا ہی عظیم ہتھیار تھا یہ بھی قبر مبارک کے بالکل قریب ہی رکھی گئی ہے جو اس کو دیکھنا چاہے بہت آسانی اس کا بھی دیدار کر سکتا ہے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی عنہ کے جب موت کا وقت قریب آیا اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ آپ حج پر نہ جا سکے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کا دیدار نہ کر سکے